نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب ٹینل میرے ٹارگٹ پر جس کا ایک ماتر ادیس ہے بہار میں ٹوپر دینا جی ہاں دوستو ہر کامیابی پہ آپ کا نام ہوگا ہر کامیابی پہ آپ کا نام ہوگا ہر قدم پہ دنیا کا سلام ہوگا ہر کامیابی پہ آپ کا نام ہوگا آپ کے ہر قدم پہ دنیا کا سلام ہوگا مشکلوں کا شامنہ مشکلوں کا شامنہ ہمت سے کرنا دوستو دعا ہے ایک دن آپ ٹوپر بنوگے اور وقت بھی اس دن آپ کا غلام ہوگا وقت بھی آپ کا غلام ہوگا وقت بھی آپ کا غلام ہوگا جیہاں دوستو شواغت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل میجر ٹارگٹ پر جس کا ایک مات ردیس ہے بیہار میں ٹوپرز دینا جیہاں دوستو آپ کے بیچ ہم لے کر آئے ہیں دو ہزاری گیارہ سے دو ہزاری اکیس کے بیچ پرکچہ میں سب سے ادھی بار پوچھے گئے موشٹ بھی بھی آئی ایمپورٹینٹ ایٹم بم کوششن کو جو آپ کو اس سماجک بیجیان کے سبجیک میں 2022 کے بار پڑکچھا میں ٹوپر بنائیں گے دوستو تو ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھیں ویڈیو کو اسکیپ نہیں کریں اس ویڈیو کے انت میں آپ کو موٹیویشنل سائری کا ترکہ بھی ملے گا دوستو یادی ویڈیو فسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو شبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھوڑ دیں بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو چیز سے آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹکیشن سب سے پہلے ملتی رہی تو دیر کس بات کی دوستو چلتے ہیں اپنے پہلے پرسن پر آپ کے بیچ یہ رہا دوستو آتنکباد کیا ہے دوستو آتنکباد تیریریزم جس کو کہا جاتا ہے یہ آتنکباد نشچت ہی لوگتنطر کے لئے چنوتی ہے یہ آتنکباد لوگتنطر کے لئے چنوتی ہے کیسے یہ سوال ہے دوستو یہ امپورٹنٹ ہے کافی ہندی میں بھی نیبند آتا ہے آتنکباد پر دوستو تو یہ چنوتی ہے کیونکہ آتنکباد ابھی شاپ ہے کیوں ابھی شاپ ہے یہ بکاس کار میں بڑا بادہ بنتا ہے لوگتنطر آتنکباد ایک ساتھ نہیں چلتا ہے کیونکہ لوگتنطر ڈیموکریشی ہوتا ہے یہ پرجا کے دورہ چلتی ہے اور آتنکباد کیا ہوتا ہے دوستو مار کا ٹھینشا پر چلتی ہے لوگتنطر ایک ستھر ساتھن دیتی ہے جبکہ آتنکباد اور ستھرتا کو دیتی ہے آج تالیبان میں کیا ہے دوستو آتنکباد آ چکا ہے افغانستان پر تالیبادی آتنکبادی کیا اچھ کر چکی شاشن کر چکی ہے آتنکباد کب کہاں کیسے آ جائے اس کا کوئی بھڑوسہ نہیں کبھی بھی کسی پر اٹیک کر دیتے ہیں دوستو بھارت آتنکباد سے کرسیدے سے بڑے بڑے دیش بھی اس سے پریشان ہے جیسے امریکہ, برٹین, پھرانس اس لئے آتنکباد کیا ہے دوستو لوگتنطر کے لیے ایک چھونتی ہے جیسے سیدھے بھاسا میں ہم سمجھے تو کسی بھی ادیس کی پرابطی کے لیے جب کوئی ویکتی یا سمو کسی بھی ادیس کی پرابطی کے لیے جب کوئی ویکتی یا سمو آتنک کا سہارہ لیتا ہے دوستو مار کاٹ ہنسا کا سہارہ لیتا ہے دوستو تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں آتنک باد کہتے ہیں دوستو جب بھی کوئی ویکتی کسی ادیس کی پرابطی کے لیے یا کوئی سمو سنگٹیت ہو کر کسی بھی ادیس کی پرابطی کے لیے گیر کانونی طریقہ مار کاٹ ہنسا اتیادی کا سہارہ لیتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں دوستو اسے ہم لوگ آتنک باد کہتے ہیں دوستو آتنک باد لوگ تنطر کے لیے چنو تھی ہمارا دیش بھارت آتنک باد سے پیرت ہے یہاں پر آنترک آتنک باد بھی ہے جیسے نقسلی بوڑو یہ سب کیا ہے آنترک آتنک باد ہے اس کے علاوہ ہمارا دیش کیا ہے بہاری آتنک باد سے بھی پیرت ہے انتراشتی آتنک باد سے بھی پیرت ہے جیسے آئی ایس آئی ایس ہزبول مجاہدین لسکڑے تویبہ یہ سب آئی ایس دین کس میر میں یا بورڈر ایڈی آج میں کیا کرتے ہیں حملہ کرتے رہتے ہیں تو آج دنیا کا لگوک سب بڑا دیش آتنک باد سے پیرت ہے آتنک باد سے پریشان ہے آتنک باد ایک انتراشتی ہے مددہ بن چکا ہے دوستو اور آتنک باد ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر لوگتنطر کی اصطحابنا نہیں ہو تاکہ اسے فلنے پھولنے کا پورا موقع ملے اس لئے آتنک باد لوگتنطر کے لئے کیا ہے دوستو ایک چونتی ہے دوستو چلتے ہیں اگلے پرشت پر دوستو ہریت کرانتی کیا ہے جیہاں دوستو what is green lovination بھارتیہ کرسی میں کرانتی کاری بکاس کو ہریت کرانتی کہتے ہیں نئے پرجاتیوں کی فصل لگا کر سچائے کی سبیتہ آدھونک کرسی اپکرن کا پریوگ اور آسانک روبرک کے پریوگ سے بھارتیہ کرسی میں سونا اتپادن ہونے لگا کرسی میں آئی اس بدلاؤ کو ہریت کرانتی کا پرواغ گہوں پر پڑا جیہاں دوستو سب سے پہلے گہوں گہوں کہیں چھتر میں ہریت کرانتی کی گئی اپنے دیز کے بیگیانک نام کیا تھا دوستو ایم اے سوامی ناثن نام کیا تھا ایم اے سوامی ناثن اس نے انڈین گہوں کے قسم کو لے کر اور میکسیکن گہوں کے قسم میکسیکے کوئی بیگیانک تھے بور لوگ دونوں گہوں کے قسم کو لے کر کیا کیا ایک گہوں کو اتپند کیا اور انیس سو ساٹھ ستر کے دسک میں انیس سو ساٹھ ستر کے دسک میں کیا کر دیا ایک گہوں کے نئے پرجاتی کو سنکرن کے دورہ بکشت کی جس سے گہوں کا عطبادن تین گناہ بڑھ گیا کتنا بڑھ گیا تو تین گناہ بڑھ گیا اس ٹائم کے کسان سے آپ جدی ملیے گا تو وہ لوگ بولیں گے کہ اس ٹائم میں جب گہوں کا عطبادن بڑھا تھا تو ان کو رکھنے کا جگہ نہیں تھا وہ لوگ بولتے تھے کہ کہاں رکھ وہ ہے کسان اتنا گہوں ہو گیا جس کا دس کنٹل ہونا تھا اس کو پیتیس کنٹل ہو گیا چالیس کنٹل ہو گیا تو اس پرکار اس سمیہ کو انیس ساٹھ ستر کے دسک کو سنہرہ یوں گولڈن ایرہ بھی بولا گیا اور اسے ہم لوگ گرین ڈیولیشن یا حرید کرانتی کے نام سے جانتے ہیں اسی طرح سے اسی سنکرن پڑھ کریا کا اپیوگا انی چھتر میں کیا گیا گائے کے چھتر میں کر کے اسے دودھ کا عطبادن بڑھایا گیا جس کو سویت کرانتی کا نام لیا گیا مچلی کا عطبادن بڑھایا گیا نیلی کرانتی کا نام لیا گیا کککٹ مرگی یا انڈا کا عطبادن بڑھایا گیا اس کو رجت کرانتی کا نام لیا گیا تو اس طرح سے یہ حرید کرانتی کافی امپورٹنٹ ہے اور حرید کرانتی میں کیا کیا کہ سیچائی وغیرہ جو آدھونی کرن یہ سب بیگانی تکنیک کا بھی اپیوگ کیا گیا چلتے ہیں اگلے پرس پر ہمارے حرید کرانتی کے جنک ہے کافی امپورٹنٹ پرسن ہے دوستو حرید کرانتی کس میں ہوئی گیم میں کتنا عطبادن بڑھا تین گنا کب ہوئی انیشو ساٹھ ستر کے دسک میں نوٹ کر لیں گے دوستو چلتے ہیں اگلے پرس پر پرسن یہ ہے مصریت ارثبوستہ کیا ہے دوستو جی ہاں دوستو مصریت ارثبوستہ کیا ہوتی پنجی وادی اور سماج وادی کے بیچ کا راستہ ہوتا ہے پنجی وادی اور سماج وادی کے کیا ہوتا ہے بیچ کا راستہ جس میں جس میں کسی بھی ارثبوستہ کا سوامیت اور سنچالن نیجی تتھا سارجنک دونوں کے ہاتھ میں ہو پنجی وادی اور سماج وادی دونوں کے بیچ کا راستہ ہوتا ہے دوستو دونوں کے دوستو کو دور کر کے یہ چلتی ہے یعنی کہ کسی بھی ارثبوستہ کا سنچالن اور سوامیت کیا ہو نیجی تتھا سارجنک دونوں ہاتھوں میں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں مصری طرح ویباستہ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ پرائیویٹ لیمیٹیٹ بولتے ہیں آپ کا اپنا بھی ہے اور سرکار کا بھی اس میں شامیتو ہے تو بھارت میں کیا ہے دوستو مصری طرح ویباستہ ہے بھارت میں کیا ہے دوستو مصری طرح ویباستہ ہے پنجی وادی اور سماج وادی کے بیچ کا راستہ ہے جی ہاں دوستو چلتے ہیں اگلے پرشن پر کپاس اتپادن کے مہراشت اور گجرات اگرینی راج ہے کیسے تو کپاس مہراشت اور اتپادن میں کالی مٹی سروادک پائے جاتا ہے کافی اربراہ ہوتی ہے اوشوشک شطر میں کسی کلی اچھی مٹی مانے جاتی کالی مٹی کپاس کتپادن کے لیے سروسریشت مانا جاتا ہے ایمپورٹینٹ ہے بہت اوبجیکٹیو کے لیے یہی کاران ہے کہ کپاس اتپادن میں مہراشت اور گجرات اگرینی ہے دوستو تو یہ دی ہم لوگ کپاس کے بھوگولک دسا کی بات کرے دیستو تو لاوہ یکت کالی مٹی کیا چاہیے کیسی کالی مٹی چاہیے لاوہ یکت یعنی جو جو جوالہ مکھی بیشپورٹ ہوتا ہے دوستو اس سے جو لاوہ نکلتا ہے اور وہ کالی کالی لاوہ جب مٹی کے روپ لے لیتی ہی تو لاوہ یکت کالی مٹی کرتے ہیں کیسی کالی مٹی لاوہ یکت کالی مٹی یہ ہونی چاہیے کافی اپجاو ہوتی ہے اس میں نمی دھارن کی چھمتہ ہوتی ہے اور اشن جلوائیو گرم موشم ہونا چاہیے چمکیلا دھوپ ہونا چاہیے دوستو کیسا دھوپ ہونا چاہیے چمکیلا اور دو سو دس دین کیا ہونا چاہیے پالا رہت آکاس ہونا چاہیے یعنی کہ آکاس میں کسی طرح کی کوئی کوہڑا نہیں ہو چھے سے آٹھ مہنے لگتا ہے دوستو کپاس کو اتھپن کرنے میں تو یہ سارے ہونے چاہیے جس میں نمی دھارن کی چھمتہ ہوتی ہے اور سکس جلوائیو اشن جلوائیو ہونا چاہیے دو سو دس دین پالا رہت آسمان ہونا چاہیے یہ سارے چیزیں یہ سارے انکل دسائیں کہاں ہیں موجود دوستو اپنے مہراشت اور گجرات میں اسی لئے مہراشت اور گجرات کیا ہے دوستو کپاس اتھپنا میں اگرنی ہے کپاس سے کیا بنتا ہے دوستو کپاس سے کوٹن کا کپڑا بنتا ہے کپڑا بنتا ہے دوستو 30 دسمبر انہیں سچوں میں مسلم لکھ کی اسٹھاپنا کی اس کا عدیس تھا مسلم کے ہیتوں کی رکھشا کرنا ڈھاکہ کے نواب سمیم اللہ میں نیکی ڈھاکہ میں اس کی اسٹھاپنا کی گئی مسلمانوں کو سرکاری سیوا میں اچیت اسٹھان دلانا نیائی دلانا بیدھان پریشت یا الگ نیرواشک مندل بنانا کاؤنسلنگ ہو چاہے اچیت جگہ ملنائن سارے کاریوں کے لیے اسپیسلی مسلم لوگوں کے ہیتوں کے لیے مسلم لکھ کی اسٹھاپنا کی گئی اور انگریجوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا دوستو کیونکہ 1880 میں جب داشت کے کانگریس کی اسٹھاپنا ہو گئی تھی تو انگریجوں کے راہ میں یہ کافی روڑا کھڑا کرنے لگے تھے کانگریس کافی سٹرونگ سب سے بڑی سنس تھا تھی دیش میں تو 1880 میں جب کانگریس بنا تو اس کے پیرلل میں اس کے سوانہ انتر میں مسلم لکھ کو کھڑا کر دیا اور اس سے کیا ہو گیا کانگریس کمجور ہوئی پہلے مسلم لکھ جب نہیں تھا تو کانگریس کافی سٹرونگ تھے مسلم لکھ کے بنتے ہیں کانگریس کیا ہو گئی کمجور ہو گئی دوستو تو اس کانگریس کو کمجور کرنے کے لیے مسلم لکھ کو بنایا گیا اور یہ اس میں انگریجوں نے بھی کیا کیا شپورٹ کیا اور مسلم لکھ مسلمانوں کے لیے پرثک نرواچن کا یا مسلمانوں کے ادھیکاروں کے لیے لڑنے لگی اور یہ لڑائی اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ جان ہی رہے ہیں دوستو کہ جب دیش آجاد ہوا تو چودہ اغسط کو پہلے علی جنہ نے پاکستان مانگ لیا تو پاکستان بٹ گیا پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا نے تو آج انڈیا کیا رہتا بسو کا سب سے شٹرونگ دیش رہتا دوستو تو چلتے ہیں اگلے پرشن پر چھٹا پرشن یہ رہا دوستو سرکاری سیوا کسے کرتے ہیں تو جب بھی کسی کام کے لیے سرکاری لوگ سرکار کا جو کوئی ایک تھی کام کر رہا ہے اور اس کے لیے سرکار اس کو بیتن دے رہی ہے سیلری دے رہی ہے پیسہ دے رہی ہے تو اس کو سرکاری سیوا کاتے ہیں جیسے بینکنگ بیت سواست سکھا اور سینک سیوا سینک سیوا سینک سیوا ابھی بھی ہنڈیٹ پرسنٹ کیا ہے اپنے دیش میں دوستو سرکاری ہے پرائیوٹ میں اس کو نہیں رکھا گیا کیونکہ کافی امپورٹن تو میں بولتا ہوں گے سرکاری سکھا ہوں بتانا پڑتا ہے نے تو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کی پرائیوٹ سکھا ہوتے ہیں تو وہ سرکاری نہیں ہوئے دوستو وہ کوچھک چلا رہا ہے یا کسی سکول میں پڑھا رہا ہے لیکن جو اس کو پیسہ جدی مجھے پیسہ گوربننٹ دے رہی تو میں کسا سکھا سکھا ہوا دوستو سرکاری ہے اس میں لیکن سینک صرف اور صرف کیا ہے دوستو سرکاری ہے دوستو چلتے ہیں اگلے پریشن پر کرسی جنیت ادھوگ سے آپ کیا تات پڑے ہیں یعنی کہ ایسا ادھوگ جس کے اتپادن میں کرسی سے کچھا مال جاتا ہے اس کو کرسی جنیت ادھوگ کتا ہے چینی ادھوگ اس سے گنہ سے بنتا ہے ٹماتر ادھوگ ٹماتر سے بنے گا ٹماتر اس میں کپڑا ادھوگ کو لے لیتے ہیں دوستو بہت بڑا امپورٹنٹ کرسی میں کپڑا بنتا ہے چائے ڈک ڈیوگ کو پی ادھوگ ہم لوگ دوستو بیسوکرن سے کیا سمجھتے ہیں دوستو بتو کرسی کسی بھی بحرک سے ادھویاستہ कر کرسکتے ہیں اس پر کوئی پرتیبند نہیں ہوتا ہے بھی اچھو апور بجاری ارتبہستہ کے روپ میں بن جاتی ہے جی ہاں دوستو ویسوی کرن میں کیا ہوتا ہے کہ پنجی مانویے پنجی تقنیقی اور پنجی کا مانویے پنجی کا تقنیقی کا سنسادھن کا یہ کیا ہوتا ہے بشتو کے ایک کونے سے دوسرے کونے یا بشتو کے ایک دیش سے مان لیجی یہاں ایسٹلیا ہے ایسٹلیا سے امریکہ امریکہ سے انڈیا انڈیا سے یہ روپ سارے جگہ یہ پنجی کا کیا ہوتا ہے نرباد روپ سے پڑوا ہوتا ہے مالیچ چین کی ایک کمپنی نے کسی سامان کو بنایا اس میں ٹیکنولوجی جاپان کا ہو اس سامان کو بنانے کے لئے میکسی کو بھیجا گیا ہو اس سامان کا ڈیجائنی امریکہ میں کیا گیا ہو اس سامان کو بیچنے کے بعد اس کو بھارت کے کول سینٹر سے اس کو ہینڈلنگ کیا جا رہا ہے اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ پیسہ ایک دیش سے دوسرے دیش دوسرے دیش سے تیسرے دیش سارے جگہ نرباد روپ سے گتی کر رہا ہے کیسا گتی نرباد جس میں کوئی ڈیشٹر بینس نہیں ہو تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں جب پنی مانوی اور ویسوی کرن کے لئے کیا ہوتا ہے ایک LPG کا تھیوری ہے اپنا دیش نے کب لگایا تھا دوستو انیسو ایک آنمے میں LPG ایک لیکیو فائٹ پیٹرولیوم گیس ہوتا ہے ال ہوتا ہے لیوریلائیزیشن یعنی ادھاری کرن یعنی کہ آپ کے دیش میں کوئی بھی آ رہا ہے بیپار کرنے تو اس کو آپ زیادہ ٹیکس نہیں لیں گے ادھار ہو جائیں گے اس کو لائیسنس وغیرہ میں دکت کریں گے یا بیچنے وغیرہ میں دکت نہ کوٹا اٹھا میں یعنی کہ اس کو ادھار بن جانا ہے لائیسنس کوٹا پڑھویٹ یہ سب کا دکت کو سماپت کر دینا پرائی بیٹائیزیشن مطلب ہوتا ہے کہ جو سرکاری چیز کو ادھک سے ادھک نیجی ہاتھوں میں دینا کیونکہ نیجی ہاتھ شوطنطر ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے اتفادن کرتے ہیں تو یہ لیبرلائیزیشن پرائیویڈیزیشن یعنی ادھاری کرن اور نیجی کرن کے بات کیا آتا ہے دوستو گلوبلائیزیشن آتا ہے اور ایک گلوپلائی LPG کیا ہوتا ہے لیکیفائیٹ پیٹرولیوم گیس ہوتا ہے دوستو کیمیشتری میں تو اس کو گلوپلائیزیشن کے بات کیا ہوتا ہے کہ نیرواز روپ سے پنجی یا مانویے سیوہ یا تکھنیکی کا پورے بسو میں کیا ہوتا ہے پڑواہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں اگلے برشن پر شوخار کے لئے جیمیدار کارکو کا اللے کرے شوخار کیا آتی ہے دوستو جب کسی بھی چھتر میں پچاس سیم سے کم برسہ لگاتا تین چار ورسوں تک ہوتی ہے تو اس چھتر میں کیا آتا ہے سکھارا تو سب سے مین کارن کیا بنو کی کٹائی بن کیوں ہوتا ہے بان واسپ سرجند دارہ پانی کو اوپر اوڑاتے ہیں باسپ بنا کر جسے برسہ ہوتی تو اپنے انڈیا میں ماتر اپنے بیہار میں ماتر سات پرتیس چھتر بن ہے اور انڈیا میں بیس پرتیس چھت پر بن ہے جب کی پراکرت سنت ولن کے لئے کتنا چاہیے دوستو 33 پرتیس حصے پر بن چاہیے تو بہت کم بن ہے اور لگاتار دوستو گھٹے جا رہے ہیں جتنا بھی سرکار لگا لے لیکن اس کا پرتیس بر نہیں رہا گھرے لو اندن جلانے پر وائیو پردوشن ہو رہا ہے دوستو وائیو پردوشن یا بھومنڈلی تاپ میں بردی ہو رہا ہے اس سے ہم لوگ کیا بولتے ہیں جس کے کارن کیا ہوتا ہے گلوبل وارمن ہوتا ہے گرمی بڑھتا ہے اور سکھار آتی ہے انیمیت برسہ جہاں ہوگی وہاں برسہ جل کا سنگران نہیں ہوگا وہاں پر شکھار آئے گا دوستو گپت مددان کیا ہے تو مددان جب بھی لوگ کرتے ہیں تو گپت روح سے ہی کرتے ہیں آپ گئے ہوں گے مددان کرنے والے کمپارٹمن کو دیکھے ہوں کہ یہاں پر جا کر کے لوگ کسی کو بٹن کو دبا دیتے ہے یہ گپت رہتا ہے پوری طرح سے کوئی بھی جان نہیں پاتا ہے کسی جان پتی کوئی بھی کسی جان نہیں پاتا کی کس نے اس کو بوٹ دیا اس لئے اس بوٹ کو ہم لوگ کی بولتے ہیں دوستو گپت مددان بولتے ہیں دوستو چلتے اپنے ویڈیو کے انتیم پر پر دوستو پتجھر کے بعد ہر درخت میں آتی ہے ہریالی جی ہاں دوستو پتجھر کے بعد ہر درخت میں آتی ہے جی ہاں دوستو پورا بیہار ہے کھالی پورا بیہار ہے کھالی جی ہاں چھاتر ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستو کے بیچ شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں دوستو تو چینل کو بلکل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ آنے ویڈیو کی نوٹیفکیش سب سے پہلے ملتی رہی ویڈیو کو شروع سے انتق دیکھنے کے لیے اور چینل کو دھیر سارا پیار دینے کے لیے آپ کو بہت بہت دنواد اور آپ سے پھر ملیں گے بھارتی سر کا وعدہ